اسلام علیکم پاکستان افیرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ سے مختصرا شیئر کیا تھا کہ ترکی اور امریکہ کے بگڑتے ہوئے حالات اور امریکہ کی جانب سے ترکی پر لگائے گئی معاشی پابندیوں کا پس منظر کیا ہے اور یہ بھی شیئر کیا تھا کہ اب تک ترکی اور ترکی کے دوست ممالک اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا چکے ہیں یا اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ترکی کی جانب سے امریکہ کو ایٹ کا جواب پتھر سے دیا گیا ہے اور ٹرمپ نے ترکی کی صرف دو اشیاء پر ڈیوٹیز بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ترکی نے جواب میں کم از کم چھ امریکی مسنوات پر ٹیریف میں اضافہ کر کے جواب دیا ہے ویڈیو کے بقاعدہ آغاز سے پہلے چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازرائے کرم چینل سبسکرائب کر لیں اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تو دوستوں زندہ کو میں ہمیشہ ایٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں اور ترکی کی حکومت نے کچھ ایسا ہی امریکی حکومت کے ساتھ کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ترکی نے بھی امریکہ سے آنے والی اشیاء پر ڈیوٹیز بڑھا دی ہیں اس وقت یہ خبر پوری دنیا میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ٹرم جیسے پاگل کے گلے میں پٹا ڈالا جا سکتا ہے آپ کو تفصیلات بتا دوں کہ ترکی کی جانب سے امریکہ سے درامت کی جانے والے رائس، فروٹس، الکوہل پروڈکٹس، تمباکو، کاسمیٹکس اور گاڑیوں پر ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے خبر کے مطابق ترکی نے امریکہ سے درامت کی جانے والے پھلوں پر 20% ڈیوٹی میں اضافہ کیا ہے جبکہ امریکہ سے آنے والے چاول پر 40% اضافہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ شراب سے بنے مشروبات پر 140% کا اضافہ کیا گیا ہے اور تمباکو سے بنی اشیاء جیسے کی سگرٹس وگرہ پر 60% اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح کاسمیٹکس اشیاء پر بھی 60% کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ امریکہ سے منگوائی جانے والی گاڑیوں پر 120% کا اضافہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ نے ترکی سے امریکہ بھیجے جانے والے سٹیل پر 50% اضافہ کیا تھا جبکہ الومینیم پر 20% اضافہ کیا تھا جس کے جواب میں ترکی نے امریکہ کو شدید صدمہ دیتے ہوئے 140% تک اضافہ کر دیا ہے ترکی کے اس اقدام سے ترکی کی کرنسی لیرہ میں استحکام دیکھنے میں آ رہا ہے تو دوستو یہ ہوتا ہے محبے وطن لیڈر اور دعا ہے کہ ہمارا آنے والے وزیر آزم بھی اسی بہادری اور دلیری سے پاکستان کے حق میں فیصلے کرے اینڈ میں امریکن میڈیا کی کوریج موجود ہے جس میں وہ رو رہے ہیں اور بیچارے پریشان ہیں انہوں نے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ترکی نے ہی کیا کیا ہے تو وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہیں اب تک کیلئے اتنی تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہر ضرور کریں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اسلام علیکم اللہ حافظ